زلاو کارا کی تحصیل دپالپور کو رکوا کے لحاظ سے صوبہ پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہونے کا عزاز حاصل ہے دپالپور شہر ہر لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل شہر ہے سیاست ہو یا ثقافت، تعلیم ہو یا کھیل کا میدان اس شہر نے ہمیشہ صفحے اول کے سپوت تیار کر کے وطن عزیز کی خدمت میں پیش کیے اس سال کی ایک سروے رپورٹ کے مطابق سپیریئر کالج دپالپور نے خوبصورتی اور ایڈمنسٹیشن اور طلبہ کی سہولیات کی حوالہ سے پورے پنجاب میں تیسری پوڈیشن حاصل کی یقینا ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے ہم نے اس پر اپنے ناظرین کو سپیریئر کالج دپالپور کی سیر کروانے کا فیصلہ کیا تو آئیے چلتے ہیں سپیریئر کالج دپالپور کچہری چوک دپالپور سے اکارا دپالپور سڑک پر دو چار منٹ کی مسافت کے بعد آپ سپیریئر کالج دپالپور پہنچ جائیں گے سپیریئر کالج دپالپور کے نام کا بڑا سائن بورڈ سڑک پر آویزہ ہے کالج کی امارت سڑک کے بائیں جانب چند گز ہٹ کر بنائی گئی ہے سڑک سے کالج تک چالیس فٹ کشادہ راستہ آپ کو کالج کے مین گیٹ تک لے جاتا ہے کالج کے گیٹ پر سکورٹی کا بہترین انظام کیا گیا ہے جب آپ کالج کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دائیں جانب ایڈمن بلاک موجود ہے ساتھ ساتھ گرینری کا دل محلینے والا نظارہ بھی آپ کے سامنے ہوگا کالج کا استقبالیہ روم بھی یہاں موجود ہے یہاں سے ہر آنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے استقبالیہ روم کے سامنے تلوہ کی سہولت کے لیے ایک نوٹس بورڈ عویزہ ہے جس پر تلوہ کو ہر نئی انفرمیشن سے اگاہ کیا جاتا ہے آگے ایک اور خوبصورت گیٹ موجود ہے جو اس کالج کی سکورٹی بہتر ہونے کا ثبوت ہے جب ہم اس گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو کالج کی ٹرپل سٹوری امارت کے ساتھ گرینری کا حسین امتزاج دیکھنے والی آنکھوں کو بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے کالج کو پورے پنجاب میں تیسری پوڈیشن ملنے والی بات واقعتاً حقیقت معلوم ہوتی ہے بائیں جانب خوبصورت گیلری میں دو روم چھوڑ کر تیسرے روم میں کالج کے پرنسپل کا دفتر موجود ہے پرنسپل صاحب کا حسن اخلاق تو قابل تعریف ہی تھا لیکن دفتر کی ہر چیز کو جس طرح بہترین انداز میں ترتیف سے سیٹ کیا گیا تھا وہ تعریف کے قابل ہے تعلیمی اداروں کی کامیابی میں اہم رول سربراہان ادارہ کے حسن سلوک کا ہوتا ہے جو ہمیں یہاں اتم درجہ دیکھنے کو ملا سپیریئر کالج دیپالپور میں سائنس، آرٹس اور کامرس کی تعلیم بہترین انداز میں طلبہ کو مہیا کرنے کے لیے 66 کلاس رومز اے سی کی سہولت سے مزین ہیں تمام کلاس روم کشادہ، صاف سترے، ہوادار اور بہترین فنیچر کی سہولت رکھتے ہیں کالج میں ہر جگہ خوبصورت پتھر اور ٹائلز کے ساتھ سٹیل سے بنی خوبصورت گریلز پر نظر آتی پھولوں کی بیل کالج کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی نظر آتی ہے کالج میں ایک سادہ اور خوبصورت مسجد کی موجودگی اس بات کا واسع ثبوت ہے کہ طلبہ کو اس ادارہ میں دینی تعلیم سے بھی روشناس کروایا جاتا ہے دور دراز سے آنے والے طلبہ کے لیے کالج ہی میں ہاؤسٹل کی سہولت موجود ہے جہاں طلبہ کو گھر جیسا ماحول مہیا کیا جاتا ہے کالج کی امارت کے ساتھ شوٹا مگر خوبصورت سرسبز گراؤنڈ بھی موجود ہے طلبہ کی سہولت کے لیے کالج کی انتظامیہ نے پورے کالج کو سولر سسٹم اور ہیوی جنریٹر کی سہولت بھی مہیا کر رکھی ہے کالج کی بیسمنٹ میں ایک بہت بڑا ملٹی پرپزحال تعمیر کیا گیا ہے جسے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک حصہ طلبہ اور دوسرا حصہ طالبات کے لیے مخصوص ہے یہ تحصیل دپالپور کا واحد پرائیویٹ ادارہ ہے جہاں ہر سال مختلف یونیورسٹیز کے سینٹر بنا کر طلبہ اور طالبات کے امتحانات لیے جاتے ہیں اس حال میں بیق وقت سینکڑوں طلبہ اور امتحان دے سکتے ہیں کالج میں درجنوں کیمرے نصب کیے گئے ہیں جس سے کالج کی ہر چیز کو بہ آسانی مونیٹر کیا جاتا ہے بوائز کالج ہی کی طرز پر ساتھ ہی گرلز کالج کی خوبصورت امارت موجود ہے جہاں بڑی تعداد میں طالبات علم کے زیور سے خود کو آراستہ کرنے میں مصروف ہیں سپیریئر کالج دپالپور میں سائنس کے طلبہ کے لیے خوبصورت لیب بھی موجود ہیں ہم نے تمام لیبز کا وزٹ کیا سپیریئر کالج دپالپور میں طلبہ کے لیے ایک خوبصورت کمپیوٹر لیب بھی موجود ہے جس میں تین درجن سے زائد کمپیوٹرز کی سہولت موجود ہے کالج میں طلبہ کی سہولت کے لیے ایک لائبریری بھی موجود ہے جس میں تیس ہزار سے زائد بکس موجود ہیں سپیریئر کالج دپالپور یقیناً تحصیل دپالپور کا ایک بہترین ادارہ ہے آپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک بار اس ادارہ کا وزٹ ضرور کریں انگلیش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ محترم نئی مشرف نے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے نئی مشرف ہیڈ آف انگلیش ڈپارٹمنٹ اینڈ ایچ آر مینجر ان سپیریئر کالج دپالپور آپ اس وقت سپیریئر کالج دپالپور کا افیشل پیج جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور سپیریئر کالج دپالپور میں 2014 سے میں کام کر رہا ہوں اور اس سال خاص طور پر سپیریئر کالج دپالپور جو ہے وہ ایک نیا اپنا پروگرام جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے جو آج سے پہلے دپالپور کی ایجوکیشنل ہسٹری میں لانچ نہیں ہوا سپر ریگلر کلاس کے نام سے میٹرک کے جو سٹوڈنٹس ہمارے فری ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم ایک بہت ڈائنمک پروگرام جو ہے وہ ہم نے فارمولیٹ کیا ہے اور اس کا سیشن جو ہے وہ ہم 14 منس کا رکھیں گے تاکہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ میکسیمم ٹائم جو ہے وہ کلاسیز میں گزار سکیں ان کا ان ٹائم کورس کوریج ہو اور ان کی جو سیریز ہے وہ بڑے افیکٹیو بے میں چلے اس کے علاوہ ادارے کی جو ہسٹری ہے اور ادارے کی جو اچیومنٹس ہیں ادارے کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ تمام کا تمام ہی ہم اپن ہارٹ کے ساتھ سب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہم صرف باتیں نہیں آپ لوگ آ کے ہمیں ہماری ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا انفرسٹرکچر بھی دیکھ سکتے ہیں ہماری فیکلٹی سے مل سکتے ہیں یہ فور فیکٹرز ہیں جو کسی بھی ایکسپورنٹ کو ایڈمیشن کے لئے اٹریک کر سکتے ہیں تو اس وقت ہم ہم بیسٹ این در ٹاؤن ظاہر ہے کہ ہم اس کالیج کا حصہ ہیں ہم کہیں گے لیکن اس وقت جو مارکیٹ ہے دیپالپور کی وہ اس بات کی گمازی کر رہی ہے اور زبان زدہ عام ہے کہ انشاءاللہ سپیریئر کالیج اس سال بہت اچھا پرفارم کرنے جا رہا ہے اور ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ضرور سپیریئر کالیج کو بزٹ کریں سپیریئر کالیج دیپالپور کے وائس پرنسپل محترم ڈاکٹر تارک محمود نے کالیج کی تعریف کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت آپ سے جو ڈسکیشن ہو رہی ہے وہ سپیریئر کالیج دیپالپور کے حوالے سے ہے تو سپیریئر کالیج دیپالپور کی ہسٹری بتاتا چلوں آپ کو سپیریئر کالیج دیپالپور الحمدللہ دو ہزار گیارہ میں سٹیپ دش ہوئے اور دو ہزار تیرہ میں اس کی پروپر اناؤگریشن کی تھی اس وقت کے آئی ٹی منسٹر فیڈر منسٹر سے سید سانسان شاہ بخاری الیون مارچ دو ہزار تیرہ کو اور آج چونکہ دو ہزار اکیس ہے تو الحمدللہ ان دس سالوں میں ہماری سپیریئر کالیج دیپالپور کی بارہ پوزیشنز ہیں الحمدللہ اور ان بارہ پوزیشنز میں میں اس وقت جو کرنٹ ہماری پوزیشن ہے میں صرف اس کا ذکر کروں گا جس میں ہماری ہی اسی کالیج کی بیٹی سارا تو بسم ہیں جنہوں نے سائی وال بورڈ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کامورس ریپارٹمنٹ میں ایک ہزار انیس نمبر لیا سو میں صرف یہی سجست کرنا چاہوں گا سپیریئر کے حوالے سے کہ جب بھی کسی بچے نے کسی بھی ادارے میں ایڈمیشن لینا ہو اپنے فیوچر کے حوالے سے تو ہمیشہ اس میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو ان چار چیزوں میں سب سے پہلے آتی ہے ہسٹری آف مطلب آپ انسٹیوٹ جس ادارے میں آپ لاخلہ لینا چاہ رہے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے سیکنڈ اس میں آتا ہے انفر سکچر کہ جہاں پہ آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے اس کا انفر سکچر کیا ہے تھرڈ موسٹ امپورٹن چیزوں میں اس کا انسٹیوٹ اور دیکھ پہلے میں اس کا انسٹیوٹ اب میں ون بے ون اس کو دسکرائب کروں گا جو ہسٹری ہے ہسٹری جیسے کہ میں نے بتایا کہ سپیری کی جو اچیویمیٹس ہیں ان اچیویمیٹس میں دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار اکیس تک ان ڈس سالوں میں ہماری آل موسٹ بارہ پوزیشن ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ وزرال نمبر اس کو شو بھی کروا سکتے ہیں سیکنڈ ون انفر سکچر تو انفر سکچر میں ہریسنڈ ایک وزرٹ ہوا تھا اچی سی کا تو اس میں اچی سی ڈپارٹمنٹ کے کچھ کنسرن پرسنس تھے تو انہوں نے امنگ آل پنجاب بہت سار انسٹیوٹ کو وزرٹ کیا تو میں ان کی ہی بات کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کے یہ الفاظ تھے کہ الحمدللہ بھی تک جتنے بھی ہم نے پنجاب میں کالوجیز وزرٹ کی ہیں ان میں آپ ٹاپ چھئی میں آتے ہیں الحمدللہ تو یہ اسمہ الحمدللہ ہمیں اس بات پر 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 آوڈ ہے کہ انفر سکچر وائز سہولیات کے حوالے سے وی آر ان ٹاپ ٹھری الحمدللہ اور تھرڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ہماری فاکیلٹی تو سپیریر کی فاکیلٹی کے حوالے سے میں اوپن یہی کہنا چاہوں گا کہ اس اوپن چیلنج سائیوال ڈویجن کہ جو فاکیلٹی اس وقت سپیریر کالوج دیپالپور کے پاس ہے پوری سائیوال ڈویجن میں وہ کسی کے پاس نہیں ہے اس کی ریزن میں اس کی ریزن کچھ بتانا چاہوں گا کہ یہ سپیریر کالوج دیپالپور وہ واحد ادارہ ہے جہاں انٹرمیڈیئر سے لے کے ماسز تک کی کلاسز ہوتی ہیں تو اسی سلسلہ کو یا اسی چیز کو یا انہی ایس اوپیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ منیمم ہمارے پاس ایمفل لوگ ہیں اور پی ایس جی لوگ ہیں اس وقت ہمارے پاس سپیریر کالوج میں چار لوگ ایسے ہیں جو پی ایس جی سکولرز ہیں جن میں سے دو کمپلیٹ پی ایس جی ہیں دو پی ایس جی سکولرز ہیں جن میں میں خود ہوں ڈاکٹر تاریخ میرا نام ہے ساتھ میں ڈاکٹر آسف رحمان ہے میتھمیٹکس میں ہیں ڈاکٹر بوش رہے ہیں وہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہیں ڈاکٹر احمد ہیں وہ بائیو ڈپارٹمنٹ میں ہیں ریسٹ آف آل دی فیکالٹی ممبرز جمال کی کوالیفکیشن ہے وہ الحمدللہ ایمفیل ہے اور وہ اور ہمارے پاس الحمدللہ کچھ ایسے پلرز بھی ہیں جن کو یہاں پہ پڑھاتے ہوئے مطلب آل موس آٹھ سے دس سال ہو گئے ہیں اور ان میں میں چند جو دو ہماری شخصیات ہیں ان کا نام لینا ضرور چاہوں گا ہمارے بہت ہی محترم ایچ آر مینجر ہیں نئی مشرف صاحب جو الحمدللہ دوہزہ چودہ سے سپیرکس صاحب جوڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں میرے سر تینکیو سو مچ آپ کا سپیرکس صاحب جوڑے رہنے کا ساتھ میں اکرم زبانی صاحب ہیں اکرم زبانی صاحب کا تعرف صرف اتنا ہی کروں گا کہ پوری سائی والدویئن میں اوپن نہیں اگر کوئی بندہ اردو ڈپارٹمنٹ میں کوئی ڈسکیشن کرنا چاہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر سر موسٹ ویلکم وہ سپیرئر میں وزرٹ کر سکتے ہیں اکرم زبانی صاحب ہیں ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ کے ایچ آڈی ہیں یہی فیکیلٹی کے حوالے سے تھا اور سیکنڈی جو افورڈی بیلٹی ہے میں نے چار چیزوں کا ذکر کیا اس میں جو فورت ہے افورڈی بیلٹی افورڈی بیلٹی کے حوالے سے صرف یہ ہی کہوں گا کہ امانگ آل کمپیٹیٹرز لائک سنجاب ایسپائر انڈ سپیریر سپیریر ایس تا موس کمفرٹیبل انسٹیوٹ ایس کمپیٹر او افورڈی بیلٹی اس کی پیچھے ریزنز ہے یہ جو اتنا بڑا انفرسٹرکچر ہے یہ رینٹیٹ نہیں ہے الحمدللہ پرپرس بیلٹ کیمپس ہے یہ ادارے کا اپنا کیمپس ہے رینٹ پہ نہیں ہے اس میں ہم تمام طرح کی سکولرشپ اور جو بھی فسیلٹیز وہ بچے جو افورڈنگ نہیں ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور جو فسیلٹیٹ ہم میکسیمو فسیلٹی یومن بینگ کو دے سکتے ہیں وہ الحمدللہ ہم دے رہے ہیں سو تینکیو سو مچ ناظرین آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی گر اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے تاکہ آپ کے کہے کی روشنی میں ہم اپنے چینل کو بہتر سے بہترین بنا سکیں مزید بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنسکے اور شفیق شجاعت کو اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان اللہ حافظ